موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ملیشیا نے جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کی خریداری کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کا دوست اسلامی ملک 36 مختلف جنگی تیارے خریدنے کا خواہا ہے نئے فلیٹ میں پاکستان اور چین کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کردہ جنگی تیارہ بھی شامل ہوگا ناظرین اکرام تفصیلات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے دوست اسلامی ملک ملیشیا نے جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے کی خریداری کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے ملیشیا اپنی فضائیہ کے لیے جنگی تیاروں پر مشتمل ایک نئے فلیٹ تشکیل دینا چاہتا ہے اس فلیٹ میں مختلف جنگی تیارے شامل کیا جائیں گے ملیشیا نے جنگی تیاروں پر مشتمل فلیٹ کے لیے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے کا بھی انتخاب کیا ہے ملیشیا کے وزیر آزم نے دورہ پاکستان کے دوران جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اب ملیشیا نے پاکستان کے اس جنگی تیارے کو خریدنے کا بقیدہ فیصلہ کیا ہے تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ ملیشیا پاکستان سے کتنے جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے خریدے گا ناظرین اکرام دوسری جانے بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے چین کے اشتراک سے اپنی دفاعی سنت کو مزید فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیئے ہیں پاکستان نے چین کے اشتراک سے تیار کیے جانے والے جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کے چار خریدار تلاش کر لیے ہیں ناظرین اکرام بھارت کے دوست اور پڑوسی ملک میان مار نے پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ازربائی جان ملیشیا اور نیجیریا بھی پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے خریدیں گے ناظرین اکرام بتایا گیا ہے کہ نیجیریا اور میان مار پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے کا معاہدہ کر چکے ہیں جبکہ ملیشیا ازربائی جان مصر اور کچھ دیگر ممالک سے جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کی خریداری کے لیے جلد معاہدہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں ناظرین اکرام پاکستان بھی مزید کئی ممالک کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کی خریداری کے لیے رازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کی مانگ میں اس وقت سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جب پاکستان نے بھارت کے جنگی تیاروں کو مار گرایا تھا بین الاقوامی مارکیٹ میں جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کی فروغ سے پاکستان کو کثیر ذرہ مبادلہ حاصل ہوگا جبکہ پاکستان کی دفاعی سنت کو بین الاقوامی سطح پر فروغ ملے گا ناظرین اکرام پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپ نے فضائی جنگ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی برتری کو قائم کیا اس کے ساتھ پاکستان اور چین کی اسٹریٹیجیک دوستی کے شاہکار جی ایف سیونٹین تھنڈر نے بھی اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا اور بھارتی میگ ٹوئنٹی ون کو گرا کر ٹیسٹیڈ انوار کا درجہ حاصل کر لیا یہی وجہ ہے کہ اس تیارے سے وابستہ چینی کمپنیوں کے حصد کی قیمت میں پاک بھارت جھڑپ کے بعد اضافہ دیکھا گیا ہے ناظرین اکرام نوے کی دہائی سے قبل پاکستان دفاعی شعبے میں مغربی دنیا پر انحصار کرتا تھا مگر پریسلر ترمیم کے بعد امریکہ نے پاکستان کو اٹھائیس ایف سولہ تیارے فراہم کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد پاکستان نے دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے پروگرام پر عمل شروع کیا اس خود انحصاری کی پولیسی نے پاکستان کو دفاع کے متعدد شعبوں میں تقریبا خود کفیل بنا دیا اس وقت پاکستان کا اپنا مزائل نظام ہے جس میں زمین فضاء ستھے آب اور زیرے آب فائر کرنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل مزائل موجود ہیں ناظرین اکرام جی ایف سیونٹین ایک ہما جہت کم وزن فورت جنریشن ملٹی رول ائر کرافٹ ہے اور اس کو خصوصی طور پر پاکستان ائر فورس کی ضروریات کو مدنظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ائر فورس کو ایف سولہ سی تیاروں کے مساوی صلاحیت فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ تیارے کی تیاری اپ گریڈیشن اور اوورال کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مشکل وقت یا جنگ کے زمانے میں ان تیاروں کے پرزجات کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا ناظرین اکرام پاکستان نے چین کے ساتھ تیاروں کی مشترکہ تیاری پر مفاہمت 1995 میں کی تھی اور اس کا پہلا آزمائشی مارڈل 2003 میں تیار کیا گیا تھا پاکستان ائر فورس نے سال 2010 میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا اس منصوبے پر دونوں ملکوں کے تقریباً پچاس کروڑ ڈالر خرچ ہوئے اس کے مقابلے میں بھارت نے تیجاس لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ کا منصوبہ 1980 میں شروع کیا جس پر ایک ارب ڈالر سے زائد خرچ کرنے کے باوجود بھارتی فضائیہ اس کو اپنے بیڑے میں شامل کرنے سے کترا رہی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو تیجاس سے مقابلہ اگر کیا جائے تو ہر شعبے میں اس سے برتری حاصل ہے